خدا مدیس سمسی کے مقدس اور جلالی نامے ڈیکن راشد خرشید آپ سب کی خدمت میں عذاب عرض کرتا ہے آج ہم قلام مقدس میں سے سیکھیں گے اوریم اور تمیم کیا ہیں اور اس کا استعمال کیا ہے اور کون ان کو استعمال کر سکتا ہے اور اس کے لئے ہم پڑھیں گے خروج کی کتاب اور اس کا اٹھائیسویں باب اور اس کی انتیس اور تیس آیت کا مطالعہ کریں گی قلام خدا میں لکھا ہے کہ حارون اسرائیل کے بیٹوں کے نام عدل کے سینہ بند پر اپنے سینہ پر پاک مقام میں داخل ہونے کے وقت خداون کے روبرو لگائے تاکہ ہمیشہ ان کی یادگری ہوا کرے اور تو عدل کے سینہ بند میں اوریم اور تمیم کو رکھنا اور جب حارون خداون کے حضور جائے تو یہ اس کے دل کے اوپر ہوں یوں حارون بن اسرائیل کے فیصلہ کو اپنے دل کے اوپر خداون کے روبرو ہمیشہ کے لیے ہمیشہ لیے رہے گا اب ہم سیکھیں گے کہ اوریم اور تمیم کیا ہے اور اس کا استعمال کیا ہے اور کون اس کو استعمال کر سکتا ہے اوریم اور تمیم کا مطلب انوار یعنی روشنیاں اور کمالات ہے مفسرین کلی طور پر نہیں جانتے کہ یہ کیا تھے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ یہ سینہ بند سے منسلک تھے جیسا خروج 28 باگ کی تیس آیت میں درج ہے اور پہلا سیمویل 28 باگ کی چھے آیت کے مطابق انہیں خداون سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا کیتلک ترجمہ کے ہاشے میں خروج 28 باگ کی تیس آیت کی تفسیر یوں بیان کی گئی ہے کہ اوریم اور تمیم دونوں عبرانی الفاظ کے صحیح تلفظ ہیں نیزے کون سی چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں ٹھیک سے معلوم نہیں گالبا یہ ایک قسم کا قرہ تھے جو کہن کے ہاتھ سے ڈالے جاتے تھے تاکہ مشکوک معاملات میں خداوند کی طرف سے جواب حاصل ہو جائے مزید یہ کہ جس سے بٹوہ میں رکھے جاتے تھے وہ عدل کا سینہ بند کہلاتا تھا سینہ بند کے حوالے سے مخصر بیان کرتا چلوں کہ سردار کہن کے لباس میں سب سے قیمتی چیز سینہ بند ہی تھا جس میں بارہ قسم کے قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے ان کی ترطیب تین تین پتھروں کی چار کتاریں تھی پہلی سطر میں لال یکوت زرد اور زمرد دوسری میں شب چراغ نیلم اور حریشم تیسری میں فروزہ عقیق اور یکوت ارگوانی اور چوتھی میں زبرجد جزہ اور یشب تھے ان کی ترطیب اگرچہ دوسرے تراجم میں مختلف بھی ہو سکتی ہے تو بھی تداد اور مواد ایک ہی طرح کا ہے یاد رہے کہ سردار کہن کا لباس ہمارے خداوند یہ سمسی کا اکس پیش کرتا ہے سینہ بند سب سے قیمتی ہونے کی وجہ سے خداوند یہ سمسی کے بیش قیمت دل کی طرف اشارہ کرتا ہے اس میں بارہ کے تداد میں جو ہے بارہ کی تداد جو ہے یہ پورے اسرائیل یعنی پرانے اہدنامہ اور نئے اہدنامہ کا جو حقیقی اسرائیل یعنی قلیسیہ کے بارہ دروازوں کی طرف اشارہ ہے سینہ بند میں پتھر ہم سبوں کی نمائندگی کرتے ہیں پہلا پترس دوسرا باب اور اس کی پانچ آیت میں لکھا ہے تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گر بنتے جاتے ہو تاکہ کہنوں کا مقدس فرقہ بن کر ایسی کربانیاں چڑھاؤ جو یہ سمسی کے وسیلہ سے کچھ علماء کا خیال ہے کہ اس سینہ بند کے اندر اوریم اور تمیم کی دو تھیلیاں ہوا کرتی تھیں بعض مفسرین یہ خیال پیش کرتے ہیں کہ اوریم اور تمیم تو کون پتھر تھے اور ایک کا رنگ سفید اور دوسرے کا سیاہ تھا اور ان کو کرا کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور یہ سردار کہن اور بادشاہ بھی استعمال کر سکتے تھے پہلا سیمول اٹھائیسویں باب کی چھٹی عیت واضح کرتی ہے کہ ان کا استعمال اتنا آسان بھی نہ تھا جیسے کرا کے ہمار نہیں کیا اور کچھ علماء اور عریم اور تمیم کا ترجمہ برکت اور لانت بھی کرتے ہیں اور زیادہ تار اس کو روشنی اور تاریخی بیان کرتے ہیں ابتدائی ربیوں کا خیال تھا کہ عریم اور تمیم پتروں کی سیریز ہیں جن پر عبرانی حروف ترجہ ہوتے تھے جن کے ذریعے سے سردار کہن خدا کا پیغام پڑھ کر فیصلہ کر سکتا تھا اور بعض علماء یہ بھی خیال پیش کرتے ہیں کہ عریم اور تمیم کی فیصلہ سازی کو لوگوں نے خدا کی نسبت زیادہ ترجی دی جس کی وجہ سے اسرائیل کی بادشاہ ہی کو زوال ہوا اس لئے بابل کی غلامی کے بعد عریم اور تمیم کا ذکر پرانے اہدنامہ میں صرف ایک مرتبہ ہوا ہے لیکن دوسری طرف علماء یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ مجودہ دور میں بھی اسرائیلی عریم اور تمیم کو اپنائے ہوئے ہیں اور مجودہ اسرائیل کے ملک کے پرچم پر جو چھے اور دوسرے کو اس پر الٹا رکھنے سے سٹار آف ڈیوڈ بنتا ہے جو اسرائیل کا نشان ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم مسیحیوں کے لئے عریم اور تمیم کی کیا قدر ہے یا ہم اس کو کس نظریہ سے دیکھتے ہیں تو جیسا ہم نے سیکھا کہ عریم اور تمیم خدا کی مرضی معلوم کرنے کے لئے قرآ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا تو خدا منی اس مسیحی نے اپنی کلیسیہ کو کسی ایسے مشکل فیصلے کے لئے عریم اور تمیم کا استعمال کرنے کا نہیں کہا اور نہ ہی کوئی فیصلہ کرنے کے لئے قرآ ڈال کر ہمیں فیصلہ کرنا ہے ہم مسیحی کو اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے یا کسی معاملہ میں خدا کی مرضی جاننی ہے تو ہم کیسے جاننی ہے ہم نے یہ نا کی انجیل اور اس کا چودہ باب اور اس کی چودہ سے سترہ آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا لکھا ہوا ہمیں ملتا ہے اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وحی کروں گا اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بکشے گا کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے اور تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا کلام مقدس کا یہ حوالہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اب ایک موسیحی کو اوریم اور تمیم کی بجائے خدا کی مرضی جاننے کے لئے روح القدس کو پانا ہوگا خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے بائبل قدس ہمیں بیان کرتی ہے خدا جس نے کہا کہ جب تم برے ہو کر اپنے باپ سے اچھی چیزیں مانگتے ہو تو وہ تمہیں دیتا ہے تو تمہارا باپ جو آسمانی باپ ہے وہ تمہیں روح القدس کیونہ عطا کرے گا اس لئے عام مسیحیوں کو عوریم اور تمیم کی بجائے روح القدس کی ضرورت ہے جو ہمیں خدا کی مرضی بلکہ خدا کی تیہ کی باتیں بھی سکھاتا ہے خدا اداج کی کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت میسر کرے آمین